اللہ رحمہ رحیم تو جی ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے گھر میں جو کھانا بچ جاتا ہے آپ نے اسے فریج میں سٹور کیسے کرنا ہے اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بچ گیا اور ہم فریج کے نیچے والے کھانے میں رکھ دیتے ہیں جس سے فریج کی سمیل ساری اس کے اندر چلی جاتی ہے اور دوبارہ اگر ہم اسے گرم کریں تو وہ کھانا کھانے والا نہیں ہوتا تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے لینے ہیں کچھ پلاسٹک کے باکسز اچھی پلاسٹک کے جو کہ مایکروویف آون میں بھی یوز ہو سکیں آپ نے اسی میں ہی جو بھی کھانا بچ گیا جیسے سالن بچ گیا یا رائس بچ گیا آپ نے اس میں کرنا ہے سٹور اور اسے ڈال دینا ہے فریج کے اوپر والے کھانے میں اسے مین فریز کرنا ہے پھر آپ دس دن استعمال کریں یا پندرہ دن آپ استعمال کریں آپ کے چیز بالکل محفوظ پڑی ہوئی ہے اور جب آپ اسے استعمال کے لئے نکالیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے کہ ابھی فریش بنی ہے کیونکہ اس میں نہ تو آپ کی فریج کی سمیل ہوگی اور نہ ہی وہ ٹیسٹ لیس ہوگی دوبارہ آپ کو کھاتے ہوئے بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا تو کوئی بھی چیز بچ جائے جیسے کہ آج کل ساگ کا موسم ہے تو ساگ آپ کے ہاں کہیں سے آ جاتا ہے یا آپ خود بنا لیتی ہیں تو آپ نے ساگ کو بھی یا رائس ہیں ان کو بھی آپ نے اسی طرح سے باکسز میں ڈال کے سٹور کر دیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ وہ نکال کے انہیں گرم کر لیں آپ کو بلکل اچھا اور فریش لگے گا تینکیو سو مچ فار یور ویلیویبل ٹائم